رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جمعہ نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس خطبے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اسلامی احکامات سے روشناس فرماتے تھے لیکن آج ہمارے ہاں عربی زبان لوگ نہیں سمجھتے تو خطبہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس خطبہ سے پہلے چند باتیں اپنی زبان میں سمجھائی جاتی ہیں یہ جمعہ کی تقریر کوئی سنت نہیں ہے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ خطبے کی باتوں کا چند مفہوم عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے اور میرے دوستو خطبہ جمعہ کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بقیدہ رجسٹر لے کر ہر اس آدمی کا اندراج کرتے ہیں جو جمعہ میں شریک ہوتا ہے تا وقت ہے کہ جب آزان آنے لگتی ہے جو ہم آزان دوسری دیتے ہیں اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں پھر جو اس کے بعد آتا ہے جمعہ اس کا ہو جاتا ہے لیکن وہ جانے اور رب جانے کاغذی کروائی میں اس کا نام پتا نہیں ہوتا اسی وجہ سے جمعہ المبارک میں آداب یہ ہیں کہ بندہ پہلے آئے دوسری بات کہ جمعہ المبارک میں اگر لیٹ آئے تو ایک غلطی لوگ کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے لوگوں کو ہٹا ہٹا کے اگلی صرف میں آئیں گے یہ جرم علا جرم ہے یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے پہلے آئے تو پہلے پائیں آپ پہلے آئے نہیں اب دوسرے کو ہٹانے کا مطلب تو یہ بھی گناہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا جمعہ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو تو اس وقت بندہ کوئی بات نہ کرے چاہے خیر کی بات بھی کرنی ہے ساتھ والے کو کہنا ہے کہ بھائی کیا آل ہے خیریت ہے اس طرح خیر کے معاملات پوچھنے ہیں تو یہ بھی بات نہ کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ آپس میں بات کر رہا ہو تو خطیب منع کر سکتا ہے عوام نہیں کر سکتے ہیں حدیث پاک میں کہہ دیا بھائی چھپ کر جا فرمایا فقد لغوتا اس بندے نے بھی غلط کام کیا اسے چاہیے یہ نماز کے بعد اسے سمجھائے کہ بھائی اس وقت آپ ٹھیک نہیں کر رہے تھے خطبہ جمعہ کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ جب خطبہ جمعہ چل رہا ہو تو خطبہ میں کوئی ایک طرز پہ بیٹھنا مسنون نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھیں دوسرے خطبہ میں ہاتھ اتحیات کی طرح رکھ کے بیٹھیں یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے ہاں نماز کے انداز میں بیٹھیں اچھی بات ہے لیکن ایک بندہ مجبور ہے اگر اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ جس طرح آسانی محسوس کرے ویسے بیٹھ سکتے لیکن جس کو تکلیف کوئی نہیں ہے وہ نماز کی شکل میں بیٹھے اور اسی طرح خطبہ جمعہ کی یہ بھی عدب میں داخل ہے کہ جب خطبہ شروع ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے کہنے کے بجائے اس وقت دل پک کے کہنے پر اقتفاہ کرے زبان سے جملہ نہیں کیوں کہ خطبہ کے وقت خاموشی چاہیے خطبہ کے وقت بالکل انساط چاہیے خطبہ کے وقت بولنا نہیں ہے جیسے نماز میں تلاوت جاری ہو اور رسول اللہ کا نام نامی آ جائے مثلا آیت قرآنی کے اندر محمد الرسول اللہ تو مقتدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا کیوں وہ نماز کی عبارت ہے نماز کا مطن ہے خطبہ میں بھی ایسے سمجھے حضور پاک علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں سوچیں زبان سے نہ کہیں حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا بخیل من ذکرت عندہ فلم يسلی علی فرمایا تو میں کنجوس دکھاؤں اس بندے کو دیکھ لو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے لیکن خطبہ اور نماز اس سے مستثنہ ہے خطبہ اور نماز اس میں داخل نہیں ہے وہ بندہ جو حضور پاک کا ذکر سنے اور وہ کسی عام عبادت میں بیٹھا نہ ہو اس وقت ہے خطبہ بذات خود ایک عبادت ہے جب بندہ ایک عبادت میں شریک ہو تو وہ دوسری عبادت والے سے کیا بات کرے گا آپ مجھے بتائیں آپ نماز میں شریک ہیں اور ساتھ والا آمی کہہ رہا ہے یا راج تو میرے سر میں درد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تجھے صحت اطاف فرمائے آپ کہیں گے تو نماز کی صحت گئی اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی اور نماز کی صحت خراب ہو جائے گی تو آپ نے اس وقت نہیں کہنا کیوں آپ نے نماز کے عدب کا خیال کرنا پہلے نماز میں بولنا جائز تھا شروع شروع زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پہلے آتے تو ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے ہوا یہ کہ ایک بار میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں نے آ کر اللہ کے رسول کو عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سلام پھیلنے تک جو میرے دل کی کیفیت تھی وہ اللہ جانتے ہیں یا میں جانتے ہیں کہ یار تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی حضور علیہ السلام ناراض ہوگئے ہیں تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا ہوگا اور تُو نے یہ برا کیا ہے تو کہتے ہیں اسی وجہ سے میں بالکل اندر استغفار کرتا میرے مولا رحم کرم کرم سلام پھیلا تو بڑی مشکل سے معرض ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ فرمایا جی ہاں عبداللہ رب نے حکم بھیجا ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِطِينَ نماز میں اللہ کے سامنے باعدب بن کے ٹھہرو لہٰذا آج کے بعد نماز میں گفتگو منع ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا